حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے ہم سے دس باتوں کا اہد لیا پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے دوسری وسیعت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے تیرے اہل سے نکال دے بچوں سے دور کر دے لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنے کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے آخرت میں بھی رسوا امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہائی ہے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ والدین کی بے عدوی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہائی ہے دنیا میں بھی ضرور اس کا صلح بلتا ہے اور وہ والدین کا عدب ہے اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے عدب ہے آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا معدب ہے فرما بردار ہے اس کی پگڑی کا کلز کبھی نیچہ ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقیم کی گئے حضور نے تیسری وسیعت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترق نہ کرنا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترق کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا پھر وہ دیکھئے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصوم ہوگا تو ذلتی ذلت اس کا مقدر ہوگا اللہ وکبر آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں پانچ سات فیصد مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے اور یہ بھی حضور نے وسیعت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور فرمایا معصیت سے گناہ سے بچنا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے چھٹی بات حضور نے یہ شرح فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلو اللہ العافیہ اللہ سے آفیت مانگو یعنی اللہ سے مانگو آفیت بیماری نہ مانگو آزمائش نہ مانگو مشکل نہ مانگو لڑائی نہ مانگو جنگ نہ مانگو لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ پھر بھاگنا نہیں ہے اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے اور یہ بھی وسیعت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے اور آٹھمی وسیعت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و ایال پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو بخل نہ کرو ان کی ضروریات کو صحیح صحیح پورا کرو اور نومی حضور نے یہ وسیعت کی کوڑا لٹکا کے رکھو ان کو عدب سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے چھڑی لٹکا کے رکھے یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتا ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہم نماز نہ پڑی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈڈا برسے گا بھی تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشہ رکھو اور دسویں وسیعت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا